حضرتِ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور فیضِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں سیدِ حجویر مخدومِ امم سیدِ حجویر مخدومِ امم مرکدِ او پیرِ سنجر را حرم پاسبانِ عزتِ امُمُ الْكِتَاب از نگاہش خانہ و باطل خراب اہدِ فاروق از جمالش تازہ شد حق زہرفِ او بلند آوازہ شد خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت صبحِ ماں از محرِ او تابندہ گشت حضرتِ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں سیدِ حجویر مخدومِ امم کہ حضور فیضِ عالم حجویر کے سردار اور سید ہیں اور ساری امت کے لیے قابلِ تعظیم ہیں پھر فرماتے ہیں مرکدِ او پیرِ سنجر را حرم کہ آپ کا دربارِ پرانوار وہ پیرِ سنجر یعنی خواجہ موین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک مقدس مقام ہے پاس بانِ عزتِ امُّ کتاب آپ امُّ کتاب یعنی قرآنِ مجید کی عزت کے پاس بان ہیں از نگاہش خانہ و باطل خراب آپ کی نگاہ سے باطل کا خانہ خراب ہو چکا ہے اہدِ فاروق از جمالش زندہ شد آپ کے جمال سے آپ کے خسن و جمال سے اہدِ فاروق زندہ ہوا ہے حق زہرفِ او بلند آوازہ شد اور آپ کی آواز سے حق کی آواز بلند ہوئی ہے خاکِ پنجاب از دمے او زندہ گشت پنجاب کی درتی کو جو ایمان کا چراغہ نصیب ہوا ہے وہ آپ ہی کے وجود کی وجہ سے ہوا ہے پھر فرماتے ہیں فرماتے ہیں صبحِ ماں از محرِ او تا بندہ گشت فرماتے ہیں کہ ہماری صبح اسی سورج کے تلو ہونے سے ہوئی ہے ورنہ ہم تو اندھیری رات میں پڑے ہوئے تھے فرماتے ہیں ایمان کا چراغہ ہمارے سینے میں اسی پاک ذات کی وجہ سے ہے